بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جانِ خطاب سماد فرمایا اور آپ نے اپنی جذبات کا ہزار کرتے ہوئے حکومت پاکستان اور موجودہ صدر کو ایک واضح کھلے الفاظ میں پیغام دیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اس کانفرنس کے لیے حکومت پاکستان تک یہ پیغام پہنچے گا اور جس طرح وہ دیگر آئین کے اندر ترامین کی جاری ہیں خطن نبوت کے حوالے سے بھی یقیناً ترمیم کی جائے گی حضراتِ گرامی اب میں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت صاحب زدہ پیر محمد حبیب الرحمن صاحب محبوبی میں ایک نوجوان عالم دین اور محبت اسلامی شکالر جو پاکستان سے حالی میں تشریف لائے ہیں اور ایک قضیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستعفره ونؤمن به ونتوکل وليه سبحان اللہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا سبحان اللہ سبحان اللہ من يهده اللہ فلا مضلل ومن يبلل فلا هادیل سبحان اللہ ونشهد ان سیدنا وسندنا ونبینا وحبیبنا وکریمنا سبحان اللہ سبحان اللہ وعوننا ومعیننا ووکیلنا وکفیلنا ومعوانا سبحان اللہ وملجانا محمدا عبده ورسوله سبحان اللہ اما بعد فقال اللہ تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید سبحان اللہ فقال انی عبدالله وآتانی الكتاب وجعلنی نبیا سبحان آمنتو باللہ صدق اللہ العظیم بارگاہ الہی میں حمد و سنا کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد بڑی محبت اور بڑے زوک و شوک کے ساتھ بارگاہ نبوی کے اندر حدیع دروش شریف پیش رمائیے السلام وآلہ 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 آج کی یہ عالمی اتجدار ختم نبویت کانفرس مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ ویوروب کے ذریعے احتمام نقید کی جا رہی ہے یہ آیت مقدسہ جس کو تلاوت کرنے کا شرف بھی حاصل کیا ہے اس میں حضرت اس سے فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں نبی ہوں اور مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اور مجھے کتاب عطا کی گئی ہے نبی جو ہوتا ہے وہ آغاز ہی سے پیدائش ہی سے نبی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر اسٹیپ بائی اسٹیپ نبی بننے کی صلاحیت وہ کوئی دنیاوی امتحان نہیں ہے جو انسان آہستہ آہستہ مدارش دے کرتا ہوا پاس کرتا ہوا چلا جا رہا ہے وہ کوئی ایسا مرتبہ رتبہ نہیں ہے جو انسان آہستہ آہستہ علم میں اضافہ کے ساتھ ساتھ حاصل کرتا چلا جا رہا ہو بلکہ خالق کائنات جس ذات مقدسہ کو مقام نبوت عطا فرماتی ہے تو وہ نبی جو ہے پیدائش سے لے کر اور آخر آخر تک وہ نبی ہی رہے گا اس کے اندر مدارش کے اضافہ نہیں ہوا کرتا لیکن آپ دیکھئے گا جو جھوٹے نبی ہوتے ہیں جو دعویٰ کرتے نبویٰ کرتے ہیں کبھی کچھ دعویٰ کرتے ہیں کبھی کچھ دعویٰ کرتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کے نبی بناتے ہیں غلام احمد قادیانی نے پہلے کہا کہ میں مسلح ہوں اور جب اس کے ماننے والوں نے اسے مسلح مان لیا تو اس نے کہا کہ میں مجتہد ہوں اور جب اس کے ماننے والوں نے اسے مجتہد مان لیا تو اس نے دعویٰ کیا کہ میں تو مہدی ہوں اور جب اس کے ماننے والوں نے اسے مہدی مان لیا اس نے کہا کہ میں تو مسیح معود ہوں اور جب اس نے اس کے ماننے والوں نے اسے نبی مسیح معود مانا پھر اس نے دعویٰ کیا اس سے دعویٰ کرایا گیا کہ میں تو نبی ہوں اور نبی جو ہے جیسے میں نے اب یہ عرض کیا کہ وہ تو آہا جسے نبی ہوتا ہے وہ آہست آہست نبی نہیں بنا کرتا اس کے جھوٹے نبی ہونے کی سیسے بڑی دلیل ہی یہ ہے کہ اس کے دعویٰ جہاں وہ متضاد چلے آ رہے ہیں اور ہر دعویٰ جہاں وہ دوسرے دعویٰ کی تردید کر رہا ہے اور دوسری بات چاہے ایک انسان جو ہے کسی گروہ سے کسی طبقے سے کسی طائفے سے کسی مدہ سے متعلق ہو اس کو اپنے آپ پر جس کا ایمان لائے وہ ہے اس سے نسبت کرنے میں کوئی اسے احتیاج کی نبی کرتی اسے کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوتی وہ اعلانیہ کہتا ہے کہ میں فلا کو ماننے والا ہوں حتیٰ کہ اس کے نام سے یہ بات ظاہر ہوتی وہ تارہ سنگھ کرتار سنگھ لشپن سنگھ گجر سنگھ وغیرہ وغیرہ علاوہ کسی اور نام سے اپنے آنکھ پکارہ ہو وہ اس بات پر اگر جہاں ہمارے نزدیک وہ جھوٹا ہے لیکن اسے اپنے جس کے وہ پیروکاری کر رہا ہے جو اس کا مقتدع ہے جو اس کا مانوہ ہے اسے پورا یقین حاصل ہے کہ چاہے جیسا بھی صحیح لیکن اپنے نسبت کا اظہار کرنے کے اندر وہ کسی قسم کا جھوٹ اور فریب نہیں کیا کرتا وہ اعلانیہ کہتا ہے کہ میرا تعلق فلان کے ساتھ ہے چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ماننے والوں سے ہو وہ اپنے نام کے اندر اس بات کو جاگر کرتا ہے کہ میں فلان کا پیروکار ہوں لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی قوم اس حبلی نے فیصلہ کیا کہ یہ کافر ہیں اور دیگر عددہ فیصلہ کی عدالت انہیں کہ یہ کافر ہیں لیکن قادیان نے اپنے آپ کو دھوکہ دینے مسلمان کو یہ اپنے نام کے اندر ملاوٹ کی اور وہ نام مسلمان کے ہیں اب تک انہوں نے اپنے نام ہوئی دکھے ہوئے ہیں اس لیے تاکہ وہ دھوکہ دے سکے مسلمان کو سیدھے سادھے ایمان لانے والوں تمہاری ہی طرح افراد مسلمان میں سے ایک مسلمان ہیں اس لیے کہ وہ مانتے ہیں کہ واقعی ان کا نبی سچا ہے اگر وہ تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی وہ سچے نبی کے پیروکار ہیں تو ان پر لازم ہے کہ اپنے نام کے ساتھ کوئی ایک ایسے نام کے ضعفہ کریں جس سے معلوم ہو سکے کہ واقعی یہ قادیانی ہیں یہ مرزائی ہیں اور یہ مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ ایسا اس لیے نہیں کریں کہ وہ مسلمانوں کو ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو وہ تھوکہ دینا چاہتے ہیں اور تیسری بات پاکستان کے حوالے سے کہ خطرہ یہ ہے کہ آئندہ پاکستان کے اندر جو انقلاب آئے گا وہ فوجی انقلاب جو ہوگا وہ قادیانی فوجی انقلاب ہوگا کہا جا سکتا ہے کیسے ممکن ہے لیکن جو حالات وہاں بنائے جا رہے ہیں جو حالات وہاں پیدا کیا جا رہے ہیں جس منصوبہ بندی کے ساتھ وہاں قادیانیوں کو فوج میں داخل کیا جا رہا ہے اور ان کو آدھا عوضہ پر لائے جا رہا ہے تو اس کے اندر خطرہ یہ ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ وہاں قادیانی فوجی انقلاب پاکستان کو غیر مستحق نہ کر دیا جائے کہا جا سکتا ہے کہ بہت سے اور مسلمان موالک ہیں کلمے کے نام پر ہے اسلام کے نام پر بنا ہے اور پاکستان صرف دنیا کے اندر وہیں طاقت ہے جو ایڈ مسترے سے مالا مال ہے اس لئے جو اسلام دشمن طاقت ہیں انہیں خطرہ یہ ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ پاکستان مزید مستحقم ہو جائے اس لئے پاکستان کو غیر مستحقم کرنے کے لئے وہاں فوجی انقلاب جو قادیانی ہوگا اس کو ولانہ چاہیں گے یہ الگ بات ہے کہ پاکستان بسنے والے افراج تسلیم نہ کریں لیکن وہ انتشار پپا ہو سکتا ہے پاکستان غیر انقلاب قادیانی بپا کیے جائے اس لئے میں کہوں گا مشرب پرویس سے جہاں وہ اپنے مقاصد کے لئے اپنے عہدوں کی تکمیل کے لئے اپنے منصوبے کے تکمیل کے لئے جہاں وہ آئین میں مختلف ترمیم کر رہا ہے وہ ایک ترمیم یہ کر جائے کہ آئین تا کوئی پاکستانی فرقبار نجیف جو ہے وہ قادیانی جو ہے تاکہ اس کا راستہ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ بد کر دیا جائے شکریہ محمد خیر خلق كل محمد سید الكونین وثقالین محمد سید الكونین وثقالین محمد سید الكونین وثقالین والفارق قین من عرب ومن عجام مولا مولا یا صلی وسلیم دائما آبادا على حبيبك خیر الخرق كله بین مولا یا صلی ویسلیم دائما آبادا على حبيبك خیر الخرق كله بین هو الحبيب الذي ترجى شفاعته فوالحبیب